باتھیوں نمسکار آپ سب کا سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والی ہیں کہ گائیں ہیں بھینس ہیں اسے گیابین کروانے کے بعد یعنی یا تو سیمن لگوانے کے بعد یا پھر بھینسے سے کروز کروانے کے بعد ایسی کیا چیزیں جس سے وہ ایک بار میں گیابین ٹھہہ جائے بار بار میں اس میں ریپیٹ بریڈنگ کی سمشہ نہ بنے کیونکہ دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ آج کا ٹائم ہے جو آج کے دن ہے اس حساب سے جو گائیں ہیں بھینس ہیں اس میں جو ریپیٹ بریڈنگ ہے ایک بہت بڑی سمشہ بن گئی ہے کہ گائیں بھینسے وہ گیابین نہیں ٹھہہ رہی ہے کیونکہ گیابین نہیں ٹھہہ رہے گی تو پسو پالا کوئی سے بہت نقصان ہو تو بڑے بڑے ٹھہری ڈیری فارم ہیں ان کے سفل نہ ہونے کا ایک بڑا کارن یہی ہے کہ ان کی گائیں ہیں بھینسے وہ گیابین نہیں ٹھہہ رہی تو اس سے کیا کرتے ہیں وہ جو کسائی ہوتا ہے گائیں بحس انہیں دے دیتے ہیں گائیں بحس کٹنے میں چلے جاتی ہے ان کی جنگی ان کے لیے کوئی کام کی نہیں رہتی دوستو ہم آج اس ویڈیو میں دو چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بلکل سمپل طریقہ بتاؤں گا یہ چیزیں آپ کو گھر پر مل جائے گی یا پھر آپ پنسائی کے دکان سے آسانی سے لے سکتے ہو تو اس ویڈیو میں بات کریں گے جو پسو ریپیٹ بریڈنگ کر رہا ہے اس کا پہلے تو آپ کو کارن جاننا ہے چل میں پہلے آپ کو یہ باتیں بتاتا ہوں کیا کیا چیزیں آپ کو اپنے پسو کو دینی ہیں جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے ہماری گوند کتیرہ یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہو گوند کتیرہ یہ پنسائی کے دکان سے آپ کو آرام سے مل جاتا ہے تو یہ آپ کو اپنے پسو کو دینا ہے ٹھیک ہے تو اسے دینے کا طریقہ کیا رہتا ہے ساتھیوں میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ آپ کو یہ لینا ہے تین سو سے چار سو گرام گوند کتیرہ اور سو گرام آپ کو جیسے کہ آج ہم نے ہماری بہنس کو کروز کروایا ہے یا پھر اے آئی کروای ہے تو اسے سو گرام آج کی دن ہمیں سے بھگو کے چھوڑ دیں گے اور اگلی صبح 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 کھلانا ہے آپ کو یہ چیز اگلی صبح یہ چیز ہم اپنے پسو کو کھانے کے لیے دے دیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے پسو ہے اس میں ہیٹ ہے کیونکہ یہ اب تو گرم موسم آ گیا ہے اور آگے اس سے بھی زیادہ گرمی ہوگی تو اس میں پسو کیا ہوتا ہے یہ دینے کے بعد پسو آپ کا گیا بن ٹھہر جاتا ہے تو گند کتیرہ ایک چیز دیکھ لیجی آپ یہ اس کی فوٹو ہے آپ کی چھوڑ دیکھ رہی ہیں لگی ہوئی ہے پنساری کے دکان سے آپ کو سانی سے مل جاتا ہے کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہوتا اور دوسری چیز کی ہم بات کرتے ہیں آپ کو بھی کئی بار بتایا ہے فیلڈ میں پریکٹس کرتا ہوں وہاں کے جو فارمر ہے انہیں بھی یہ چیز بتاتا ہوں ایک نمبر کا جو ریجلٹ ہے اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بلکل سستی چیز آپ کو اپنے گھر پر مل جائے آپ ڈیلی لائٹ میں اپنے آپ پر وہ چیزیں یوز کرتے ہیں یہ چیز کیا ہے پہلا ہے سرسوں کا تیل ٹھیک ہے ساتھیوں اور دوسرا ہے بیشن کا آٹا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو لینا ہے کتنی ڈوز لینی ہے میرے ساتھیوں اس کی ڈوز ریٹ میں آپ کو بتاتا ہوں پچاس گرام آپ کو جو ہے سرسوں کا تیل ہے وہ لینا ہے پچاس گرام یا پچاس ایمل لے لیجی گا اور دو سو سے ڈائی سو گرام آپ کو جو بیشن ہے چنے کا آٹا آپ کو یہ لینا ہے ان دونوں کو آپ کو اچھی طرح ملا لینا ہے جیسے کی اس کی بات کریں آج آپ نے جو بیشن ہے ہیٹ میں آئی تھی اس کے جو بھی پروٹوکل رہتا ہے ہیٹ کے میں سیمن لگوانے کا آپ کو یا پھر بیشن سے کروانے کا وہ آپ نے کروا لیا یا تو سیمن لگوانے یا پھر بیشن سے کروانے کے لینا ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ چیز آپ کو طرح تیار کر کے رکھنی ہے یعنی اس پچاس ایمل سرسوں کا تیل اور جو دھائی سو گرام میں نے آپ کو بتایا وہ بیشن ان دونوں کو اچھی طرح ملا لینا ہے اور ملانے کے بعد آپ کو پسو کو کھانے کے لیے دینا ہے یہ چیز آپ کو ساتھیوں تین دن تک دینی ہے آپ کی پسو کو آپ کا پسو اگر ایک بار سیمن میں گیابن ٹھہرتا ہے تو بھی آپ کو تین دن دینی ہے اگر آپ کو اسے آج ایک سیمن لگوانے ہیں ایک سیمن کل لگوانے ہوگے تو بھی آپ کو دو دن یہ تین دن یہ چیزیں آپ کے اپنے پسو کو دینی ہے دوز ڈیٹ اس کا پچاس ایمل سرسوں کا تیل اور ڈھائیسو ایمل جو ڈھائیسو گرام سوری یہ بیشن کا دودھ والی بھیان اس کو دے سکتی ہے میرے ساتھ کیوں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کئی بار آپ کو من میں کیا ہوتی ہے کہ یہ چیزیں دینے سے جو ہماری بھیان سرسوں کے تیل کے ساتھ میں آپ کو بیشن اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بیشن ہے جو چنے کا آٹا ہوتا ہے اس میں risk content of calcium ہوتا ہے other minerals بھی ہوتا ہے جس کے کان پسو اپنا دودھ کم نہیں کرتا اور یہ جو آپ کے پسو ہے اس کو گیا بین ٹھیلنے میں بہت مدد کرتا تکہ اگر میں فیلڈ میں پریکٹس کرتا ہوں repeat breeder ان کے کیس دیکھتا ہوں ان کے کیس دیکھتا ہوں تو ان میں میں پسو پالک ساتھیوں کا یہ چیزیں بتاتا ہوں کیونکہ repeat breeding ہے جو repeat breeding ہے پسووں میں بہت بڑی سمجھ ہے repeat breeding کے بھی کئی کارن ہے ان پہ ہم پہلے بھی سرچا کر چکے ہیں کمنٹ کرو گے تو آگے بھی سرچا کریں گے کیا کیا چیزیں آپ کو دینی چاہیے کیا ریزلٹ ملتے ہیں فیلڈ میں میں آپ کو آگے کوئی ویڈیو فیلڈ میں مناؤں گا کب پیڈی کروں گا تو کسان ساتھ ہے اس کی ساتھ بھی آپ کی بات کروا ہوں گا اور اس میں آپ کو ریزلٹ بھی بتاؤں گا مجھے کیا ریزلٹ دیکھنے کو ملے تو میں نے آپ کو دو چیزیں بتائیں ساتھی لکھ لیجئے گا نوٹ کر لیجئے گا آپ کو اپنے پسو کو یہ چیزیں دینی ہے جیسے کی ہم نے بتایا آپ کو جو پچاس گرام گوند کتیرہ ایک ٹائم میں لینا ہے تین سے چار دن تک آپ کو گوند کتیرہ دینا ہے اپنے پسو کو ٹھیک ہے اور پچاس گرام سرسوں کا تیل ڈائیسو گرام بیسن کا آٹا لینا ہے آپ کو یہ دینا ان دونوں میں سے آپ کو اسی بھی ایک چیز ہے اپنے پسو کو دے سکتے ہو جس سے آپ کا پسو ہے گیا بین ٹھیک جائے گا اب بات کرتے ہیں کی پسو کس پسو کو دینی جیسے کی آپ کی بھیانس نے بچہ دیا ہے وہ گیا بین ہو رہی ہے جیسے کی ہیٹ میں آگئی تو آپ اسے دے سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت اچھا ملیں گے ایک بار میں گیا بین ٹھیک جائے بہت اچھا ہے دو بار سیمن لگوا چکے ہو تین بار سیمن لگوا چکے ہو تب بھی سید دے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے گیا بین ٹھیک جائے ہاں اگر آپ کا پسو ریپیٹ بریڈر ہے یعنی بار بار گیا بین ہو رہا ہے گیا بین نہیں ٹھیک رہا اس میں آپ دے سکتے ہیں لیکن اپنے پسو چکت سکت دیکھ ریکس میں اس کا پہلے ریپیٹ بریڈنگ کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ٹریٹمنٹ کروائے اس کے بعد جو پسو چکت سکت گائے میں اس کو سیمن لگاتے ہیں پھر آپ کو بھینسے سے کروز کروانے کی صلاح دیتے ہیں اس کے انسار آپ دیکھ لیجی گا بعد ضرور سیئر کی گا دوستو نمسکر دنیا بھائی